اسلام علیکم میرا نام محمد جبران ناصر ہے ایک پیغام اب تک پہنچانا ہے کہ سیول سوسائیٹی نے جو کہ عام عوام ہے سیول سوسائیٹی کی ریفنیشن کو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں عام عوام عام پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں کسی سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق نہیں ہے سی ایم سندھ ہاؤس کے باہر چھے بجے آج شکار پور ثانیے کے رد عمل میں ایک دھرنے کی ہم نے کال دی ہے یہ کال ہم نے سندھ حکومت جو غفلت کی نیند سوری ہے اس کے جواب میں دی ہے دوساری کل ادم تنظیمیں سپاہ صحابہ علشکر جھنگوی اہل سنت والجماعت جندلہ نام بدل بدل کے وہی کارنڈے جو سرگرم ہیں ان کے سرگرمی کے خلاف دی ہے پولیس نے ہم سے رابطہ کر کے بولا ہے کہ وہ سندھ سی ایم ہاؤس کے آس پاس کے راستے بند کریں گے شاید اس لیے تاکہ ہماری آواز نہ پہنچے سی ایم تک اور وہ اپنی نیند سے بیدار نہ ہوں اپنی غفلت کی نیند آرام سے سوتے رہیں کراچی کے وہ تمام حضرات جو کہ سی ایم سندھ جانے والی سڑک استعمال کرتے ہیں ہم سے گزارش ہے کہ متبادل راست استعمال کریں اور اگر آج ہماری وجہ سے آپ کوئی پریشانی ہوتی ہے ٹرافیک کے حوالے سے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں مگر یہ دھرنے دینے کی کال اس لئے ضروری ہو گئی ہے چونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اپنی نویت کا سندھ کی دھرتی کے اوپر جو کہ صوفیوں کی دھرتی ہے جو کہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی پیروں کی دھرتی ہے اس کے اوپر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے صرف کراچی شہر کی بات کریں جس کی گدی پہ سی ایم سندھ بیٹھتے ہیں تو پچھلے پانچ سال میں تیرہ ہزار سے زیادہ پاکستانی مارے جا چکے ہیں ٹارگٹ کلنگ میں یا دہشت گردی میں یا پولٹیکل کلنگ کے اندر مگر سی ایم سندھ اور پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں پہ خاموشی سے بیٹھی ہے اور جو تمام لوگ پشاور کے ثانیے پہ بڑے غصے میں آئے تھے بڑے جلال میں آئے تھے مگر خاموش ہیں یا اتنا غصہ نہیں دکھا رہے یا صرف اپنا غصہ آن لائن ٹوٹر فیس بک تک محدود کر کے رکھا ہوا ہے کیوں شکارپور پہ آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ سندھی ہیں یا وہ شکارپور ایک غریب تب جو چھوٹا شہریں وہاں رہتے ہیں یا وہ شیعہ ہیں آپ کے لئے پاکستانی ہونا کسی کا کافی کیوں نہیں ہے اس کونے کے اندر کوئی کہیں بھی رہے کررم اجنسی سے لے کے کراچی تک کوئی انسان کہیں مر جائے وہ پاکستانی ہیں اس کو اس طرح سے تصریم کیجئے اس کے غم کو اس طرح سے بنائیے ان کے غم میں اس طرح سے شریک ہوئیے ورنہ جو آج شیعہ سننی کا مسئلہ ہے کل یہ بریل ویڈیو بندی کا مسئلہ ہوگا پرسوں یہ حیاتی مماتی کا مسئلہ ہوگا پھر یہ الگ الگ سلسلوں کا مسئلہ ہوگا ہم بڑھتے رہیں گے ہم کٹتے رہیں گے آپ سے گزارش ہے جو جو لوگ وقت نکال سکیں چھے بجے ہم ایسی ایم سندھ ہاؤس کے باہر جوائن کریں ہمارا مطالبہ بہت سمپل ہے جندلہ کے خلاف کاروائی کی جائے اہلی سنت والجماعت کے خلاف کاروائی کی جائے اور انگزے فاروقی کو گرہتار کیا جائے آج پبلک پریشر کے اندر آکے اور انگزے فاروقی شکار پور بلاس کی مضمت کرتا ہے مگر اس کا پورا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے کہ کتنی بلاسٹ کو اس نے سراہا ہے کتنے بلاسٹ کے اندر وہ خود شریع کریں گے اے رسولت والجماعت کو کل عدم تنظیمیں اور کتنی شیعوں کے خلاف نفرت کی باتیں اور ہیٹ سپیچ انہوں نے پھیلائی ہیں اور کل کو یہ ہمارے خلاف پھیکا رہے ہوں گے چونکہ ہمیں اگر کافر نہیں کہیں گے تو منافق کہہ دیں گے ایسے لوگ جو ہیٹ سپیچ کرتے ہیں ایسے لوگ جو قتل و غالت کرتے ہیں ایسے لوگ جو معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں جو اس وقت قیامت گزری اس امام بارگاہ کے اندر کہ جو لوگ وہاں پہ ریلیف ورکرز کام کر رہے تھے انہوں نے چھتوں سے وائپر مار مار کے چھوڑے چھوڑے بچوں کے مغز ہتارے ہیں جو کہ بم کے وجہ سے پھٹ کے جو ہے چھت پہ جا کے چھپک گئے تھے وہاں پہ میتیں گھدا گاڑیوں پہ گئی ہیں پلنگ نکالے گئے ہیں جو کہ سٹرچر نہیں تھے شکار پور کے اندر کوئی بڑا ہسپتال نہیں تھا سکھر کے اسپتال میں آکسیجن سرنڈر تک نہیں تھے یہ نہ اہلی کا انجام ہے ایک ایسے شہر میں جہاں گے پہلا شجد بسندی کا واقعہ نہیں تھا سکھر جہاں گے پہلا واقعہ نہیں تھا وہاں پہ سندھ حکومت کی یہ تیاری ہے اور یہ لوگ پیپلز پارٹی کے جو پڑے غصے میں آتے ہیں جب ہم سندھ حکومت کی طرف شارعہ کرتے ہیں اور بار بار گینواتے ہیں کہ یہ شہیدوں کی پارٹی ہے یہ سلمان تاثیر کی پارٹی ہے شہیباز بھٹی کی پارٹی ہے تو شہیلمان تاثیر شہیباز بھٹی تو وہ لوگ ہیں جن کو پیپلز پارٹی نے خود چھوڑ دیا تھا جب ان کے اپر اٹائک ہوئے تھے یہ بینظیر پھٹو شہید کا نام لیتے ہیں عزفقار پھٹو شہید کا نام لیتے ہیں کچھ خوددارہ شرم کریں جو اس وقت نا اہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عودوں کے اوپر جو اپنے بڑوں کی شہادتیں گنوا گنوا کے نا اہلی اپنی قائم رکھے ہوئے ہیں اور لوگ مارے جا رہے ہیں ارے ایک حکومتی اثر کی بھی ریٹائرمنٹ ایج ساٹھ پینسوٹ سال ہوتی ہے اسی نوے سال کی عمر ہو گئی ہمارے اسی ایم سن کی کیا وہ فیزیکلی فٹ ہیں کہ ڈوڈی کرنے پہ ایک ایسے مقام کے اوپر جہاں ہمارا ملک حالات جنگ کے اندر ہے کیا ہم واقعی اس چیز پہ غور کر رہے ہیں یا ہم خاموش رہتے ہیں کل کو میری باہر ہی آئے جائے گی میں کسی امام بارگاہ میں نہیں کسی مسجد میں پھٹ جاؤں گا میں دعا کرتا ہوں جی کہ کسی آرمی ایک انٹومنٹ کے ایرہ کی مسجد ہو تاکہ میرا مرنا بھی کسی خاتے میں لکھا جائے ورنہ کسی چھوٹے علاقے کے اندر میں جا کے کسی مسجد میں مر گیا تو شاید نو کو غم و غصہ بھی نہیں آئے گا پاکستانی ہونی کی ایسیت سے پاکستانیوں سے کہہ رہا ہوں خدا کا غصہ صرف اپنا غصہ ٹویٹر یا فیس بک تک محدود نہ کیجئے یہ جمہوریت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کور کمانڈر کے آفس کے باہر جائیے جی ایچ کیو جائیے تو بھئی کیوں جائے وہاں پہ ہم ڈیٹیٹرشپ کے اندر رہتے ہیں ہم جمہوریت کے اندر رہتے ہیں ہمارا صحیب اقتدار اس وقت جمہوری نظام والے ہیں ڈیٹیٹرز ہیں اگر لوگ لگتا ہے حکومت وقت کو کہ اس میں آرمی بھی ملوث ہے اور ایٹیلیجنس ایجنسی بھی ملوث ہے ان کی پوش پناہی کرنے میں تو کیوں یہ اخلاقی جرورت نہیں رکھتی ہے ہماری جمہوری آلہ کے عادت جس کو ہم نے ووٹ دے کے سیٹوں تک اور ایوانوں تک پہنچایا ہے کہ ان کا نام لیند زماعتوں کا کیوں یہ آپس کی سیاست کرتے رہتے ہیں اور ہمیں یہ پیغام بھی پہنچا کہ بڑی بڑی پولٹیکل زماعتیں شاید آج کے دھرنے میں شریک نہ ہو چونکہ انہوں نے بھی اپنی سیٹ ریجسمنٹ کھیلنی ہوتی ہے اپنا ووڈ بینک دیکھنا ہوتا اور ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے یہ عام عوام کا پوٹسٹ ہے ہم عام عوام سے اپیل کر رہے ہیں ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں ہمیں ایکشن چاہی ہے دہشت گردوں کے خلاف اور حتمی کا روائی چاہی ہے صرف ریزولوشن پاک کرنے سے کوئی نہیں ہوگا بڑی بڑی ریزولوشنز پاس کر دیں سندھ سیملی نبی چارلڈی ہیڈو کے کارٹونز کے خلاف جو کہ وہاں پہ توہین رسالت ہوئی تھی اور بالکل ہوئی تھی مگر سوال اتنا سا ہے کہ جب کوئی نبی کا نام لے کے بچوں کو مار دیتا ہے بم سڑا دیتا ہے امام بارگاہوں میں مسجد میں تو کیا وہ توہین رسالت نہیں ہوتی تب کیوں مسلمان ہونے کی ایسے سے آپ کا خون نہیں کھولتا پاکستانیوں سے گزارش ہے جو جو کراچی میں رہتے ہیں اگر آپ وقت نکال سکیں اپنے مسروف سکیجولز سے تو شکار پور کے جو خاندان تباہ ہوئے ہیں ان خاندان کے وکٹمز بھی آج کے دھرنے میں آ رہے ہیں کچھ نہیں تو کم سے کم ان سے ہمدردی کا اظہار کرنے آ جائے گا پاکستان سندھ آباد موسیقا